آپ نے جو کہا کی مایوٹی اور ویسی کا جو رول تھا تو مایوٹی نے تو کھلے عام اپنی چیزیں کو پہلے ہی سودہ کر لیا تھا یہ سب جنگہ جگہ ہی رہو گیا تھا اور بار بار اس بار کی خبر بھی آ رہی تھی ویسی نے جتنا نقصان سماجوادی پارٹی کو پہنچایا ہے اتنا مایوٹی نے نہیں پہنچایا ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے ایسی نے کئی جنگہ سیٹیں جو ہیں وہ کلیر ہوئی ہیں کی ایسی کی وجہ سے آٹھ ہزار ووٹ پا گئے دو سو سے ہار گئے دین سو سے ہار گئے سماجوادی والے اس طرح کے سامنے آکڑے آئے ہیں ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اکھلے شیادو جی نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکیلے بس لے کے چلے اکیلے چلے اکیلے سفر کیا انہوں نے شیوپال چاچا کو بھی ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ادھر پوری پارٹی بھاج پا لڑتی رہی ادھر یہ اکیلے پورا جان لگائے رہے تو ان سب چیزوں کا اثر بہت بڑا پڑا ہے شیوپال پیادو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا اثر مسلم ووٹ پر اور دلیت ووٹ پر پڑا دلیت دیکھیں دلیت ووٹ پر ہم نہ مانیں دلیت ووٹ کو ایک الگ مان لیں لیکن جو ان کا جیتا ہوا فیکٹر تھا مسلم ووٹ کے علاوہ جو اور ایک ساتھ ہوتا گیا نا جب ایک چیزیں بنتی ہیں سختہ کے ساتھ جب ایک ایسا یہ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ساتھ میں ہو جاتی ہیں یہ اس کا نقصان ہوا سب سے بڑا جو نقصان ہوا دلیت ووٹ جو تھا وہ اپنی جنگہ پر مایابتی کا سودا اور ان کے ساتھ میں سمجھا ہوتا اور ساری چیزیں آپسی چلتی رہیں ادھر مسلمانوں کو ایسی اپنا وہ کرتے رہے وہ ایک فیکٹر الگ ہوتا رہا لیکن اس کے بعد بھی اکھلے شاہدو ہر جنگہ جیت رہے ہیں آج کے آکڑے یہ دکھا رہے ہیں جتنے ووٹ ملے ہیں آج کی تاریخ میں ایک بارہ بنکی دلے کی آپ بات کر لیں بارہ بنکی میں جو ساری ویدان سباؤں کے ووٹ ہیں اس میں سماجوازی پارٹی زیادہ ہے اور بی جے پی کم ہے لیکن اس کے بعد بھی تینی سیٹ ملی تو یہ حالات ساری یہ یہ صرف میس منیجمنٹ کا معاملہ ہے اور اکلیش جی کو تھوڑا سے نہیں میں رزوان جی مجھے ایک کہ ان کا مسلموں میں ان کا اپنا ایک وجود تھا ان کی تقریروں سے مسلمانوں میں اچھا وہ تھا یہ بات تھی لیکن ہا کیا اکلیش کا بھی کوئی طریقے سے خمار کسی کے اتر نہیں رہا تھا اب ایک دس ہزار ووٹ کے اندر کا ان کا جہاں جہاں بھی چیزیں تھی انہوں نے بس وہ دس ہزار ووٹ کا کام کیا ہے دس ہزار کے اندر ان کو ملا ہے ادھر اکلیش ہتم ہوئے ہیں بس یہ رہا ہے بھئی اکلیش تو اب آپ سمجھ لیجئے بیدی پرساد برما کے بیٹے جو ہیں وہ دو سو کچھ ووٹ سے ہارے اور آٹھ ہزار ماہ پہ اے آئی ایم کے اس کو ملا تو اس طریقے سے جو کھیل ہوئے ہیں یہ بہت فرق پڑا ہے اور یہ پہلے سے یہ معلوم تھا کہ آٹھ دس ہزار ووٹ لے جائیں گے مسلموں کے یہ پہلے سے معلوم تھا تو یہ انہوں نے جو کیا ہے کوئی خاص بات نہیں اچھا ان کو اور کیا بھی گیا اور تیار بھی کیا گیا ہر جنگہ ایک ایک ویدان صحبہ میں گئے بھی تخریریں بھی اپنی کیا اور ان کی ٹیم بھی لگی اور پیسے بھی خرچ کیے صرف اس یہ مقصد تھا کہ اتنے ووٹ پا جاؤ کی سماجوادی پارٹی کا پرتیاشی ہار جائے اس کے لیے ان کو لگایا گیا تھا آج ہمارے آج ہمارے پاس جان پور سے کچھ لوگ آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نایاب کوئی کھڑے تھے ان کو مطلب اندروں نہیں وہ تھا کہ ان کو پچاس لاکھ پر ان کے سودا ہوا تھا اور انہوں نے خالی یہی کیا کہ مسلمانوں کے پچھلے علاقوں میں جا جا کر کے اور ووٹ پائے اور مسلمانوں کے طبقوں میں ان طبقوں میں جا کے کام کیا تو ان کو آٹھ ہزار ووٹ ملے اور لالہی یادوہار گئے پچاس لاکھ میں کیا سودا کیا تھا زیزوان جی ایک بات ہو پچاس پچاس لاکھ روپے پر کنڈیڈیٹ کو ملے تھے اے آئی ایم والے کو یہ انفارمیشن آ رہی ہے جو اے آئی ایم اسے او ایسی کی پارٹی سے لوگ سفا کے ووٹ کاٹے سفا کے ووٹ کاٹے اس کے لیے پچاس لاکھ روپے ان کو ملا تھا اور وہ اسی لیے انہوں نے کام کیا جم کر کے اور ہر جنگہ دو دو ہزار چا چر ہزار پانچ پر ملے وہ غریب طفقے میں جا کر کے انہوں نے اپنا کام کیا اور اصلی مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح اب تین بار کے بلہ لالہی یادو کے بارے میں سوچے منتری بھی رہے ساری چیزیں نہیں ہیں لگن بچارے آر گئے یہ 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 سب چیزیں رہی ہیں اور یہ سب چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جی او ایسی او ایسی کے پیچھے جو چیزیں تھیں اور جو کنڈیڈیٹ کو لگایا گیا تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ووٹ کاٹ لے پانچ ہزار کاٹ لے گا تب بھی ٹھیک ہے دو ہزار کاٹ لے گا تب بھی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں کا ہوا ہے بہت زبردست طریقے سے کئی ہمارے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ سیٹ کا سعودے سے لے کر کے اور یہ جو سعودہ ہوا ہے اس کو لے کر کے کافی دکھی ہیں لیکن کچھ گول نہیں پا رہے ہیں کچھ بہت ہی ہتاش ہیں بہت ہی دکھی ہیں لیکن کچھ گول نہیں پا رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرسیڈنٹ ہمارے جو ہیں راشپتی مہدے یہ بھی دلیس سے آتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے جو ان کے ایکانڈ میں سیدھے پیسہ ڈالا گیا ہے وہ ان کے خاموش رہنے کے لیے ہی یہ سارے کام کیے گئے ہیں تو یہ سب چیزوں کا بڑا فرق پڑا بھی الیکشن سے پہلے ان کے خاتوں میں ہزار ہزار روپے آئے مکان دینے کا ان کو وعدہ کیا گیا دیا ہے دینے کا وعدہ کیا گیا راشن دیا جا رہا ہے تو ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو اس لیے وہ خاموش ہیں ادھر بہن جی جو ہیں وہ اوپر سے اپنا سب کو دور رہی ہیں بی جے پی سے بھی انہوں نے پیسہ لیا ہوگا اپنے سی بی آئی انکواری بھی ہٹائی ہوگی ظاہر بات ہے کہ جو پرتیاشی ان سے بھی تین تین کروڑ چار چار کروڑ روپے جتنا جو بھی سعودہ ہوا وہ لیا ہے لیکن اب آج اس کے بعد سے اس الیکشن کے بعد سے ان کا خاتمہ ہو گیا آپ کوئی پیسہ سا دینے جایا ہے کہ نہیں ان کو پس جو ہونا تھا مل گیا اب وہ غلط فائمی میں پہلے الیکشن میں بھی ہوا تھا اب کی الیکشن بھی وہ بلکل وہ ختم ہو گئی ہے اب کچھ رہ نہیں گیا ہے اب جتنا پیسہ ان کو ملنا تھا مل گیا اب ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اور کچھ ان کے ساتھ میں ان کے ملے گا اور ووٹر تو بلکل اب بدل چکا ہے لیکن اب اس کی مجبوری تھی کیا کرتا بی جے پی میں اس کا آؤ بھگت صدقار ہو رہا تھا اس کو فائدہ ملنا تھا اس کے مکان بن رہے ہیں اس کو غریبی میں راشن ملنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ متاثر ہوا پہلے بھی متاثر ہوا تھا اور پچھلی چناؤ میں بھی اچھا خاصا ووٹ گیا تھا دلیتوں کا اب کی بار بھی گیا ہے یہ ہے مطلب نہیں ہے اور جو کاروائی بھی کر رہی ہیں جیسے سانساد میں انہوں نے ان کو پانڈے جی کو ہٹا کر کے دوسرے کو جاٹھوں کو بنا دیا یہ سب کر رہی ہیں لیکن اب اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نہ اب وہ کرشمائی جو وقتیت تھا ان کا وہ ختم ہو چکا ہے پھر پیسے والا وقتیت تو رہ گیا ہے یہ بات جی جی اس سے پہلے بھی یہ ٹکٹ مسلمانوں کو بہت ٹکٹ دے چکی ہیں لیکن اب کی بار ایسا اتفاق یہ ہوا ہے کہ اب کی بار سب سے زیادہ مسلمان جیت کے آئے ہیں چھتیس اور چھتیس تو یہ ایک بہت بڑا ایک کامیابی بھی لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اور لوگ اور یہ تمام سپا سے ہی ہیں ہاں چھو سٹھ میں چھتیس تو بہت بڑی بات ہے بھائی یہ اور اگر تھوڑا سے بھی اگر یہ یہ ایسی اور یہ سب نہ ہوتے تو امید تھی کی زیادہ بڑھ جاتے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا